ڈسپلن کتنا اہم ہے ٹریننگ میں بھی اور زندگی میں بھی ڈسپلن کے لیے میں ایک بڑی زبرس مثال کراتے والوں کو دیا کرتا ہوں ابھی مفتی صاحب مجھے بچوں کی کلاس میں لکے گئے میں نے انہیں دی تو کیا خیال ہے یعزت ہے وہ کراتے والی مثال یہاں بھی دینے کی اور اس سے آپ کو مزہ بہت آئے گا آپ کو فائدہ بھی ہوگا آپ میں سے کی مضبوط جوان آدمی جس کے تین چار بھائی ہو مطلب ایک آت کوئی کچھ ہو بھی جائے تو خیال ہے وہ یہاں پر آئے شابش بسیت کر کے جائیں کیا نام ہے حقا کتنے بھائی ہیں بہت چھٹے پانچ پھر تو مسئلہ کوئی نہیں ہے ایک کام بھی آجا ہے تو کوئی بات نہیں مشہل ہاتھ آپ کے مضبوط ہیں کیا کرتے ہیں کراٹے کیے میں بیری گوڈ کیا کیا ہوئے اچھا ٹھیک ہے اچھا ڈسپلن جو ہے یہ زندگی کی زمانت ہے میں اسے آپ قیامت کے ساتھ اتحج کر کے بتاتا ہوں آپ کو کہ ہر چیز کا اللہ نے ایک نظم بنایا ہے سورج ایک خاص مدار میں گردش کر رہا ہے زمین ایک خاص مدار میں گردش کر رہی ہے سورج چاند ستاروں کے نکلنے کا ڈوبنے کا طلوع کا غروب کا ایک نظام مقرر ہے جس دن یہ نظام اُلٹ گیا سورج سوا نیزے پر آ گیا زمین میں اپنی گردش روک دی اس دن کو کیا کہیں گے جس دن سمندر کے پانگو نے رخ بدل لیا پہاڑ جنہیں میخوں کی طرح گاڑا گیا وہ روح کی گالوں کی طرح ہوا میں اڑنے لگے ڈسپلن چھوڑ دیا کیا ہوگا کیامت ایک کیامتہ سکرہ ہوتی ہے جو ناکامیوں کی صورت میں پرشانیوں کی صورت میں ہم پر ٹوٹتی ہے جن دنوں پشاور میں اے پی ایس سکول پر حملہ ہوا تھا بہت سارے بچے جو ہیں وہ شہید ہوئے تھے آپ اس دن کے اگلے دن کے تمام اخبار اٹھا کے دیکھ لیں تمام اخباروں کی ہیڈ لائن میں لفظ قیامت تھا پشاور میں بچوں پر قیامت ٹوٹ پڑی پشاور میں قیامت سغرہ کا سماح پشاور میں قیامت ملنے میں کہ وہ لفظ قیامت بھی یوز کر رہے تھے وہ وہ قیامت سغرہ ناکامی اچھا وہ ناکامی اس لیے آئی کہ وہ سیکیورٹی کا دسپلن جو ہے ایک خاص دسپلن تھا اس دسپلن کو جب توڑا گیا ناکامی ہو گئی کسی بھی میدان میں پڑھتے ہوئے پڑھاتے ہوئے ٹریننگ لیتے ہوئے ٹریننگ دیتے ہوئے بزنس کرتے ہوئے جو بھی آپ کر رہے ہیں ایک خاص دسپلن ایک خاص نظم ہے اس کام کا اگر آپ اس خاص نظم کے مطابق چلیں گے تو کامیابی ہے زندگی ہے حرارت ہے روشنی ہے اگر آپ اس نظم کو توڑ دیتے ہیں تو پھر نظم ٹوٹے تو قیامت ہی آتی ہے اسی طرح اس جسم کو اللہ تعالی نے ایک خاص نظم کے مطابق بنایا ہے ایک خاص دسپلن کے مطابق بنایا ہے جس طرح اللہ تعالی نے کچھ حدود مقرر کی ہیں آپ کے لئے جنہیں حدود دللہ آپ کہتے ہیں اسی طرح اس بارڈی کی بھی کچھ حدود اللہ نے مقرر کی ہے کہ ان کے ساتھ یہ یہ ہو سکتا اور یہ یہ نہیں ہو سکتا اگر آپ ان حدود کو توڑیں گے تو کیا ہوگا قیامت نہیں آئے گی اب دیکھیں یہ کتنا جوان آدمی ہے ماشاءاللہ کتنی ایج ہے آپ کی اکیس سال مجھ سے آدھے سے بھی کام ہے یہ وہ ایج ہے جو انتہائی پیک پر آدمی ہوتا ہے میں ڈیکلائن والی سائٹ پہ رہوں کھڑے رہے کھڑے رہے اچھا ایک بات بتاتا چلوں اگر آپ کو درد ہو تو مجھے فوراں بتا دینا ہے اگر زبان بند ہو جائے کچھ ایسی کی تو ہوتی ہے کہ زبان بھی ساتھ نہیں دیتی تو آپ نے مجھے زمین کو خود کو فوراں تھپھپھانا ہے کہ میں آپ کو چھوڑ دوں یہ نہ ہو کہ تین دن ایسی ایسے چلتے رہے بہتر ہے کہ بتا دیا جائے ورنہ پانچ بھائی تو کر ہیں اس بازو کو اس طرف کو موڑنے کی پرمیشن ہے باقاعدہ آپ اسے موڑ سکتے ہیں لچے کیا اللہ نے اس میں رکھیے جان رکھیے مگر اسے اس طرف نہیں موڑا جا سکتا اگر میں نظم کے خلاف یہ نظم ہے اس نظم کے خلاف چلوں گا تو کیا ہوگا دیکھیں یہ ہاتھ ہے یہ خم کھا سکتا ہے اونیاں ہیں یہ خم کھا سکتی ہیں مگر یہ لیمٹ ہے اس لیمٹ سے آگے چلوں گا کھڑے تو ہو جائے اگر اس نظم کو توڑوں گا تو کیا ہوگا یہ تقریبا ستر کلو کے قریب بزن ہے کتنا بزن آپ کا پی جاتر کلو بزن ہے آپ کا ستر پی جاتر کلو ان کا بزن ہے میرا چوہتر کلو ہے بزن میں زیادہ ہے مجھ سے یہ ان کا کاروی تقریبا میرے جیتنا ہے عمر انتہائی جوانی کی ہے آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر چھوٹی سی گڑ بڑکار بھی لوں کسی کو کیا فتح چلے گا مطلب ہے کلاس میں بیٹھو تھو تھوڑا سا ڈسپلن توڑ لوں کیا فرق پڑتا ہے لیکن فرق کیسے پڑتا ہے اتنا بڑا جسم ہے اور انگوٹھا صرف دو انچ کا ہے یہ پچھتر کلو کے ہے یہ پچھتر گرام کا ہے تو میں اسے نہیں بھی نقصان پہنچانا چاہتا ذرا سی مطلب ہے کر لیکن گڑ بڑ یہاں پر تو کیا اس پورے سٹرکچر کو خرادی آئے گی اتنی بڑی جامعہ ہے میں صرف تھوڑی سی گڑ بڑ کر لیتا ہوں میں تھوڑا سا ڈسپلن کو توڑتا ہوں تو میرے ذرا سے جامعہ کو کیا نقصان پہنچے گا میں چھوٹا سا بندہ ہوں اس انگوٹھے کو بھی یہاں تک موڑنے کی پرمیشن ہے اس رخ پر اور یہاں تک موڑنے کی پرمیشن ہے اگر آپ اس پرمیشن کو توڑیں گے اس کا انگل چینج کر دیں گے تو دیکھیں یہ اب ڈانس کے پوز بنا رہے ہیں کبھی ایسے کبھی ایسے یہ کر رہے ہیں سارے کے سارے یہ ہی ہوگا گردن کتنی خوبصورت ہے دیکھ رہاں کتنی اچھی گردن ہے ماشاءاللہ پیاری تھی ایک لیمٹ ہے اوپر میں یہ خاص دیریکشن ہے جہاں پر اسے موڑ سکتے ہیں اگر آپ اس لیمٹ کو وائلیٹ کریں گے اس لیمٹ کو کروس کریں گے اس حد کو جو اللہ نے حد مقرر کی ہے اس حد کو اگر کروس جہاں تک تو پاسی بل ہے مگر اس سے آگے اگر جائے گا معاملہ تو کیا ہوگا خرام وہ تو ریکارڈنگ ہو رہی ہے میں چھوڑ دیتا ہوں بیچ بیچ میں بہت رہا ہے میں آپ کو سچ پہ اچھ میں دکھاتا ہوں کیا ہوتا ہے اچھا اب یہ جب آپ نظم کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوتا ہے آپ کو درد ہوئی جب آپ کے گردر کھینچتا ہوں ہاتھ کھینچتا ہوں درد ہوتی ہے درد ہوتا ہے درد جو ہے یہ نعمت ہے یہ بلیسنگ ہے یہ درد نہ ہوتی تو میں ان کی گردر موڑتا رہتا یہ مجھے بتاتے بھی نہ میں کہ تو درد تو ہوئی نہیں رہی اور یک لم پتہ تب چلتا جب یہ گردر ٹوٹ چکی ہوتی میں ان کا بازو پکڑ کے مروڑتا رہتا مروڑتا رہتا اور اس وقت دینے پتہ تب چلتا جب یہ ٹوٹ چکے ہوتے ایک ہاتھی ہے نا صرف یہ بندہ پہ یترگل ہو گیا لیکن صرف میں نے ایک ہاتھی پکڑا رہا تھا صرف میں نے صرف انگل چینج کی ہے یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ انہیں پتہ لگے کہ درد ہو سکتی ہے اچھا یہ جو درد ہوئی یہ ہوتی ہے یہ سگنل ہے آپ کے لیے قدرت کی طرف سے کہ آپ کا راستہ ٹھیک نہیں ہے بھائی اسے اپنی سٹیٹیجی اپنی حکمت عملی تبدیل کر لو اس رخ پر تب نہیں جانا چاہیے رخ کو ٹھیک کر لو آپ نے تو اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ ہوگی تو نقصان ہو جائے گا پھر اب سب کچھ ٹوٹ جائے گا تو دسپلن بیسیکلی زندگی ہے آپ اپنے ادارے میں اپنی زندگی میں اپنی لائف میں اپنے دھر میں اپنے مشن میں اگر خاص نظم کو فالو کریں گے خاص دسپلن کو فالو کریں گے تو یہ زندگی کی علامت ہے دسپلن کو توڑنا شروع کریں گے تو یہ موت قیامت تباہی ٹوٹ ٹوٹ کا شکار ہو جائیں گے بہت بہت شکریہ